آپ اگر ہمارے ریفر ٹیک یوٹیوب چینل کے ریگولر اور پرانے ویورز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے سال یعنی دوہزار بیس میں میں نے اپنے موائل سے کلینڈر بنانے کا طریقہ بتایا تھا اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو طریقہ پتائی ہوگا کہ موائل سے کلینڈر بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک بار اسے ضرور دیکھ لیجئے گا آج اس ویڈیو میں صرف یہ بتانے والا ہوں کہ دوہزار بیس کا کلینڈر موائل سے اگر بنانا ہو تو کلینڈر کہاں سے لائیں گے یا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اگر آپ بھی کلینڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس چھوٹے سے ویڈیو کو کنٹینیو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور ہمارے ریفر ٹیک یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے ہی یوسفول اور انٹریسٹنگ ویڈیوز ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے چینل کو ابھی کے بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی ہے اس پر کلک کر کے آل کی اپشن کو ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ چینل پر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اپنے موائل فون سے یا کمپیوٹر سے 2022 کا کلینڈر بنانے کے لیے آپ کو اگر کلینڈر چاہیے تو اس کے لیے اپنے موائل کے ہوم سکرین پر یہ والا سرچ بار گوگل کا ہو تو اس پر ٹش کر کے اسے اوپن کر لیجئے یا جو براؤزر آپ اپنے موائل میں یوز کرتے ہیں اسے اوپن کر لیجئے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو سرچ بار پر ٹش کرنا ہے اور یہاں آپ کو لکھنا ہے کلین پی این جی کلین پی این جی ڈاٹ کوم کلین پی این جی ڈاٹ کوم لکھنا ہے اور اس کے بعد سرچ کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ آ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں دوہزار بیس یرلی کلینڈر آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کلینڈروں کی لائن لگی ہوئی ہے ان کلینڈر میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور باقی طریقہ جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ کلینڈر کیسے بنائیں گے وہ آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن میں دوہزار بیس کا کلینڈر ملے گا اور اب تک جو آپ نے کلینڈر دیکھا ہے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا ہے تو آپ انگوٹھا کے پاس دو دیکھ رہے ہیں یا تین دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ٹچ کر کے آپ نئے ڈیزائن میں دوہزار بیس کا کلینڈر چیک کر سکتے ہیں یہاں دیکھ لیں اور جو بھی آپ کو پسند آ جائے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے میں ایک آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں ہاناکہ میں نے ابھی پرسوہی ایک ویڈیو بنایا ہے اس میں ان پی این جی فائل کے فوٹوز کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پورا طریقہ بتا دیا ہے لیکن اگر آپ نئے ویورز ہیں اگر آپ پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کلینڈر کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو چلیے میں اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پہ آپ کو ٹش کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے پورا کلینڈر ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں پھر ہی ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے چلیے میں ایک ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ باکس آ جائے گا اس کے پاس ڈاؤنلوڈ پر آپ کو ٹش کر دینا ہے تھوڑی در میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب آپ کو باہر آ جانا ہے اور اس کے بعد پکسل لیب میں جانا ہے میں پکسل لیب پلس یوز کرتا ہوں کیونکہ اس میں ایڈ ویڈ نہیں آتا ہے تو جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس میں جائیے اور اس میں اپنی پسند سے ڈیزائن بنائیے اور اس میں اس کلینڈر کو ایڈ کر کے اپنا نام یا اگر دکان وغیرہ ہے یا اور بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کلینڈر میں ان چیزوں کو ایڈ کر دیجئے جیسا کہ میں نے پچھلے سال ویڈیو میں بتایا ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے آپ کو پورا طریقہ معلوم ہو جائے گا تو امید ہے آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک نئے کسی ویب سیٹ یا نئے کسی ایپ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے